موسیقی السلام علیکم کیا آلیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج جو میں ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت سمپل سی ہے لیکن بہت مزیدار ہے اور ہلے بھی ہے تو میں آج بنا رہی ہوں خجوروں کے مٹھائیں جس کے لئے میں نے لیا ہے اس کے لئے میں نہیں ہوتی کھجوریں لیں خجوریں لیں آپ چاہیں تو لائٹ پاون والی ہو تھی وہ بھی لے لیں دونوں سایی ہوتے ہیں من cannon باقی اس نے کھجوریں بابو مرکن پسٹوں چینی لیکن گھی ہم نے کم کم کھو کرنا ہے اگلا خجوروں کو ہلکا سا کٹ لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی گھٹلیاں علیدہ کرتے جائیں گے گھٹلیاں علیدہ کر کے ہم اس طریقے سے خجوروں کو رکھ لیں گے تمام خجوروں میں سے گھٹلیاں نکال دینی ہے پھر اس کے بعد ہم آگے کی ریسپی کریں گے دیکھیں میں نے تمام خجوروں کی گھٹلیاں نکال کے ان کو گھٹلیاں سے علیدہ کر کے رکھ لیے ہم چلتے ہیں ریسپی بنانے کی طرف ہم پہلے میں دیکھ چھی میں گھی ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے گھی لیا ہے گھی میں بنانی ہے ریسپی اور دیسی گھی آپ کے پاس ہو تو تو اور ہی اچھی بات ہے اس میں تو اور مجھے دار بنتا ہے گھی میں ہم پہلے جو ہے یہ ڈریک فوڈ روست کریں گے روست کرنے سے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ان کو کوئی دے ہرگی چولے پر روست کرنا ہے ٹیسٹ کرنے ہی کرے گا بلنے لگیں گے ہمارے درائی پروٹ جو ہے یہ روست ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے ہتیاز سے برطن میں سے نکال کے پلیٹ پر رکھ دیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے درائی پروٹ میں نے روست کر کے نکال لیں گے اب اس کے اندر میں خجوریں شامل کروں گی اسی گھی میں ہے رسپی لے اب ہم نے اس پر خجوروں کو بلکل ہلکے چولے پر پکانا ہے کہ یہ ہلکی 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 سی نرم ہو گئے اور ساری اپس میں جوڑ گیا اچھے دڑکے سے اور گل جائیں گے ان کو آٹھ سے دس منٹ لگیں گا اس سے زیادہ نہیں لگتا ہے کیونکہ یہ باری سا جوڑے سا ٹائم لگتا ہے ان کو تھوڑے درم اس کو پکائیں گے اسی طرح ہم اس پر خجوروں کو بلکل کریں گے اور ساتھ ہی میں اس پر ون تیبل سپون کی پر نیز پانی چامل کروں گی ون سے ون تیبل سپون کی پانی چامل کروں گی اس پر جھے دیکھیں ون سے ون تیبل سپون میں نے اس پر پانی چامل کیا ہے اب اس کو ہلکے چولے پر ہم پکائیں گے اسی تک پکائیں گے کھجوریں صوفت ہو جائیں اور یہ ہو جائیں گے 3 سے 4 منٹ میں صوفت اس کو بنانے میں 6 سے 8 منٹ لگیں گے ہرلی سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جب تک یہ سوفٹ ہو رہی ہے ہم ان کو پکاتے ہیں اچھے سے ہلکے چولے پر اور ساتھ ساتھ سپونز کی مدد سے اس کو مکس بھی کرتے رہیں گے یہ دیکھیں ہماری خجوریں کتنے اچھے سے سوفٹ ہو رہی ہیں اب اس ریم پر ہم اس میں ہی رائے فورٹ بھی شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے ہن رائے فورٹ کو بھی خجوروں کے ساتھ مکس کریں گے یہ دیکھیں ہو گئی ہے نا انگل گئی ہے ساری بس اب اس کو اتنی دیر تک ہم نے پکانا ہے سلو فلم پہ کہ یہ آپس میں ساری مکس ہو جائے اور یہ اوائل اس کا الگ ہو جائے گھی جو ہم نے اس پر ڈالے تھا تو یہ گھی جھوڑ دے اور یہ جو ہے پتیلی سے الگ ہونے لگیں خجوریں ساری جو بھی ہم نے بنائی ہیں یہ اتنی دیر تک ہم نے اس کو سلو چولے پہ پکانا ہے اس طریقے سے پکانا ہے اور اس کے مکسنگ کرتی رہنے ہاتھ ساتھ کے ساتھ کہ یہ کہیں نیچے لگے بھی نہیں دیکھ چی میں یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے اور ساری ایک جگہ ہو گئی جما اب ہم اس کو اس میں سے نکال لیں گے اور ڈش میں نکال لیں گے پھر یہ دیکھیں ہماری مٹھائی تیار ہے اب ہم اس کو نکال کے اس طریقے سے ڈش میں جمنے کے لیے لگا دیں گے میں نے اس میں ہلکا سا جو یہ گھی لگا دیا ہے تاکہ اس سے پھر بعد میں چپکی نہ رہا سانی سے نکل بھی جائے کا ٹھوکے یہ دیکھیں یہ اس کو اس طریقے سے ہمارے نکال لیں گے اس کو اچھے طریقے سے اس میں سیٹ کر دیجئے گا تاکہ کٹنگ کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہو اور اچھا سا شیپ کے ٹھوکڑے سے کٹ کے نکل جائیں آپ کے پاس کوئی اور برطن ہو جس میں یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو سکتا ہو تو آپ اس میں کر لیں اپنی وہ تو آپ کے اوپر ہے میں نے اس کو ڈش میں سٹ کر دیا ہے اب اس پر تھوڑا سا میں جو ہے اس ہوا ناریل ڈال رہی ہوں اور ذرا سہی میں اس میں تل بھی میرے پاس موجود ہے تو اس کو تل سے بھی ہم سجا دیں گے بہت خوبصورت بھی لگے گا پھر یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت بھی ہم سجا دیں گے تو یہ ہے تل اس کے اوپر سے ہم سجا دیں گے اس طریقے سے دیکھیں اس کو ہلکا ہاں سے اس سے پریس بھی کر دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اس کے اندر چپک جائیں یہ لگ رہا ہے نا خوبصورت اب ہم اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس سے اچھے سے جم جائیں پر اس کے بعد میں آپ کو اس کے پاس کٹ کے دکھاتے ہوں اچھے تو ہمارے ہلوے کو رکھے ہوئے ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہو گئے یہ دیکھیں یہ اچھے سے جم چکا ہے اب میں اس کی کٹنگ کر کے آپ کو رکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے تیار ہوا یہ اب میں اس کے بہترین سے خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے سے اس کے میں سکار میں پیسز کٹ لوں گی یہ دیکھیں یہ ہماری خجور کی بٹھائی تیار ہوگئے آپ کو پیلے لازمی کریں گے کیونکہ انتہائی مزیدار بن گئے یہ دیکھیں تو ٹھیک ہے پھر اپنا خیال لگیں دل سارا راپس